بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں ہم سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم انسیمنیشن کریں گے اور یہ جو ہے آج ہم بھینس کی انسیمنیشن کر کے آپ کو دکھائیں گے بھینسوں کی انسیمنیشن کیسے کی جاتی ہے اور ان کو بیج کیسے رکھا جاتا ہے تو یہ آپ جو چیک کر رہے ہیں اس کے اندر ان بفیلو کا بیج ہے اور یہ جو ہے ٹھنڈی جگہ پر رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کے جرسیم ختم نہ ہو مار نہ جائیں تو اسی لئے یہ جو ہے اسے ہم نے ٹھنڈی جگہ پر رکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے اس کنٹینر سے نکال کر ہم نے اس پانی میں ڈال دیا ہے اس سٹرا کو اس سٹرا کو اس لئے ہم نے پانی میں ڈالا ہے کیونکہ اس میں اگر کوئی برف وغیرہ اس سٹرا میں جم گئی ہے تو وہ جو ہے پکل جائے گی اور جرسیم جو ہے پھر سے جو ہے حرکت میں آ جائیں گے اور جب یہ سیمن جو ہے ہم بھینس کو لگائیں گے تو وہ جو ہے بھینس پھیر جائے گی تو اسے جو ہے اب ہم پانی سے نکال لیا ہے اور نکالنے کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے اسے کٹنا پڑے گا اوپر سے کٹ کے ہم جو ہے پھر اسے شیط میں داخل کریں گے داخل کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم نے جو ہے راد کے ذریعے سے جو ہے اسے فٹ کرنا ہے یہ جو ہے اب ہم شیط میں اسے فٹ کر رہے ہیں اور اب جو ہے ہم اسے اس راد میں فٹ کریں گے اور یہ جو ہے فٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر آگے جو ہے ہم بھینس کو یہ سیمن جو ہے رکھیں گے چیک کریں یہ جو ہے اب اس کے اندر ہم نے داخل کر دیا ہے اور یہ جو ہے اب محفوظ ہے تاکہ ہمیں جو ہے آسانی ہو کر آس کرتے واقعے اسی لئے ہم نے جو ہے یہ اس میں ڈالا ہے تو اب جو ہے ہم نے گلافز اپنے ہاتھ پر چڑھا کر اب اس کے اندر جو ہے بھینس کے اندر ہم ہاتھ ڈالیں گے اور ہاتھ ڈالنے کے بعد جو ہے ہم بچہ دانی کو پکڑیں گے بچہ دانی کو پکڑنے کے بعد جو ہے پھر ہم اہستہ اہستہ جو ہے یہ راڈ اس کے اندر کراس کریں گے یہ جو ہے اب ہم نے اس کے اندر جو ہے راڈ کراس کر دیا ہے تو یہ جو ہے اس کے آگے جو ہے امبیج کو چھوڑ دیں گے تو اگر آپ کے جانور جو ہے ٹھہر نہیں رہا تو کوئی بھی آپ کے جانور کا جو ہے مسئلہ وغیرہ آ رہا ہے جب آپ اسے سیمن لگواتے ہیں یا بھینس وغیرہ سے لگواتے ہیں اپنی بھینس کو تو وہ جو ہے ٹھہرتی نہیں ہے تو آپ کو جو ہے میں ایک انجیکشن بتاتا ہوں جو کہ آپ نے یہ سیمن رکھوانے سے دو تین گھنٹے جو ہے پہلے اپنے جانور کو جو ہے استعمال کروانا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کی اپنے جانور کی جو ہے انسیمنیشن کرنی ہے تو آپ نے جو ہے پروجسٹران انجیکشن جو ہے آپ نے دو تین گھنٹے جو ہے آپ کے پاس بھینس ہے یا آپ کے پاس گائے ہے تو اسے جو ہے آپ لگا کر اس کے بعد جو ہے سیمن رکھوائیں اس انجیکشن کا نام جو ہے پروجسٹران انجیکشن کا نام ہے تو آپ نے جو ہے پروجسٹران انجیکشن کا استعمال جو ہے اپنے جانور کو ضرور کروانا ہے اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے ریزالٹ ملے گا تو یہ جو ہے اب ہم نے اس بھینس کو جو ہے دوسرا سیمن بھی لگا دیا ہے تو اس طرح سے جو ہے ان بھینسوں کی اور گائے وغیرہ کی جو ہے انسیمنیشن کی جاتی ہے تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ